اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ سور بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اور چھوڑ دو سودھ کا یہ باقی کا معاملہ سودھ جو بھی باقی ہے نا چھوڑ دو ابھی ذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِن كُن تُم مومنین مومن ہوتو مومن ہوتو چھوڑو مومن نہیں ہوتو جو کرنے کا کرو ایمان والے ہونا تو چھوڑ دو ایمان والے نہیں ہونا تو جو کرنے کا کرو اِن كُن تُم مومنین اور پھر اللہ تعالی نے کہا فَإِلَّمْ تَفَلُو اگر نہیں چھوڑوں گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو اللہ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان اسی لئے سود کھانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا دنیا میں دنیا کے اندر اس کو الگ الگ طرح کی مصیبتیں الگ الگ طرح کی پریشانیاں اس پر آتی جائے گی کیونکہ جنگ کا اعلان اس کے خلاف اور جنگ کا اعلان شراب پینے والے کے خلاف نہیں ہے شراب پینا بہت برا بہت حرام کام لیکن سود کھانے والے کے تعلق سے جنگ کا اعلان ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو جس کے پاس طاقت ہے کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر سکتا ہے تو کھائے وہ تو کرو ڈیلنگ لیکن نہیں ہے نا تو چھوڑو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ تم توبہ کروں گے تو تمہارے لئے تمہارا پرنسپل اماؤنٹ جو تمہارا کیپٹل ہے وہ تمہیں واپس ملے گا سوچ چھوڑنے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو کرزہ دی ہے وہ بھی مت واپس لو وہ لے سکتے ہو فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ ظُلْمْ مَتْ كَرُو اور تم پر ظُلْم نہیں کیا جائے گا تم پر ظُلْم نہیں کیا جائے گا اور تم بھی ظُلْم مت کرو